بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر الزام آ رہا ہے کہ ان کے گارڈز نے مارا ہے ان کو انکوائری چر رہی ہے وہ سی ایم ایچ میں داخل ہیں ان کی عادت کرنے گئے تھے دوسرا جو لہور کی گیریزن افیسرز ہیں کورک کمانڈر ہاؤس میں وہ میٹنگ تھی ان کے ساتھ ملاقات تھی بڑی کھلکے وہاں پر گفتگو ہوئی لیکن جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ دیکھیں جو ہوتے ہیں نا افیسرز مطلب سروینگ افیسرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی کمانڈ کے ساتھ جو انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے وہ دسپلن میں رہ کے کرنی ہوتی ہے اور پھر ایک حفظہ مراتب بھی ہوتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑی سی ایک جھجک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر پاتے لیکن وہاں پر باتیں ہوئیں لیکن جو ریٹائر افیسرز ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر جو افیسرز ہوتے ہیں وہ جو سروینگ کمانڈ ہوتی ہے اس کے موسلی وہ ان میں سے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو سی بلکہ سینئری ہوتے ہیں اور کچھ تو ہوتے ہیں جن کے جن کی کمانڈ میں جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہوتا جنرل بائیوہ صاحب نے آج اس کا اطراف بھی کیا کہ میرے یہاں پر سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں میرے کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جن کی کمانڈ میں میں نے سرف کیا ہے تو میں کھل کے باتیں کروں گا اور پوری دل کی باتیں کروں گا پاکستان کا جو سیاسی محول ہے اس میں تصور یہ کیا جاتا ہے اور نظر بھی آتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ریٹائرڈ جن کو ہم ایکس سروسمن کہتے ہیں جو خاندان ہیں یہ لاکھوں میں تقریباً نفوس بنتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں نفوس تو زیادہ بنتے ہوں گے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ لاکھوں میں ہیں تو وہ سارے کے سارے ان کا سب کا جو سیاسی جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے اور پی ٹی آئی کے طرف ہونے کی بڑی ساری وجوہات ہیں لیکن برحال وہ ایک این بلاک ٹائپ جو ووٹ پڑتا ہے یہ سارے کا سارا یہ پی ٹی آئی کو پڑا اس کی وجوہات کئی بھی ہو سکتی ہیں اور اس وقت بھی جو کہلیں کہ ایک ایک قیامت سی برپا ہے ان خاندانوں میں ایک سروسمن جو ہیں وہ آپ کو گفتگ کرتے ہوئے بڑے آگ بگولہ بھی نظر آتے ہیں بڑی کھل کر بات کرتے ہیں اور پھر وہ تنقید بھی بڑی گیری کرتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اگر میں کھل کے کہوں تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب پاکستان کی فوج ہے کہ اس نے بٹرے کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب ڈریم ٹیم تھے عمران عمران خان صاحب کے ذریعے تو اس ملک کا گند صاف ہونا تھا یہ ہونا تھا وہ ہونا تھا تو لہٰذا جنرل صاحب جو ہیں کمر جعوید باجوا صاحب ہماری اطلاع کے مطابق وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ وہ ہر طرح کے انہوں نے سوالات کا سامنا کرنا ہے نہ صرف سامنا کرنا ہے بلکہ کھل کے جواب بھی دینا ہے تو اس ملاقات کے بعد جو سوا گیارہ بجے شروع ہوئی تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہی خطاب بڑی یعنی جو بریف انہوں نے کیا وہ تھوڑ بھی دیر کا تھا آستی نے چڑھائے بیٹھے ان کے سینئر لوگ جو ہیں وہ مان ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جنرل صاحب میں نہیں یہ اسی ہے نہیں تو وہ ان کو سوری وہ ان کو ہر طرح کا مطلب ٹاف ٹائم دینے کے لیے تیار تھے اور جنرل صاحب ہر طرح سے ان کو فیس کرنے کے لیے تیار تھے تو جو ادھر فوج یعنی افیسرز کے ساتھ سرونگ افیسرز کے ساتھ بات چیت ہوئی وہاں پر گفتگو کا انداز کچھ اور تھا وہاں پر سوالوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ کچھ اور تھا تو وہاں پر انہوں نے جو کابل ذکر بات ہے وہ یہ والی کہی کہ فوج اور عوام میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی یہ جو ہوسٹائل ہیں قوتیں ہیں جو دشمن قوتیں ہیں وہ بڑے عرصے سے اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان کے عوام اور یہ ففت جنریشن وار کی والی بھی بات ہے اور پاکستان کی فوج کے درمیان ایک گہری خلیج حائل کر دی جائے تو یہ تو کامیاب نہیں ہونے دے گئے تو وہ اشارے کس طرف تھے وہ اشارے کہاں پر ہیں اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے خلاف کمپین چلا رہی ہیں میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ جن کے اوپر غداری کے فتوے ہم جیسے لوگوں کے اوپر صحافیوں کے اوپر لگتے ہیں ہمارا محض اختلاف سیاسی ہے جو پاکستان کی فوج کے ساتھ اختلاف ہے وہ اصولی نویت کا ہے کہ جب پاکستان کی فوج کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ اس کے کچھ اناثر یا کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ کسی نہ کسی سیاست میں ملوث پائے جاتے ہیں جس کا اطراف خود بی جی آئی ایس پی آر نے کیا اور نیجی معاملات میں کیا جاتا ہے کہ جی ہوتا تھا ہوتا ہے ہوتا ہے چیکٹ ہسٹری ہے یہ کہا جاتا ہے تو وہ مطلب وہ تو اختلاف اس طرح کا تھا نا جی اصولی لیکن اب جو پاپاگنڈا ہو رہا ہے وہ تو بڑا خوفناک ہو رہا ہے وہ لیڈرشپ کی طرف سے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ میں امران خان صاحب کی طرف کھل کے اشارہ کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں بیٹوین دی لائن میسج دے رہے ہیں کہ جو امریکہ میں سازش ہوئی وہ اس میں وہ سازش سے مرعوب جو ہوئی وہ قوت ہے مطلب وزیراعظم میں تھا دھمکی کس کو دے رہے ہیں کہ امران خان کو اٹھاؤ تو وہ اشارہ پاکستان کی فوجی قیادت کی طرف ہے پاکستان کی فوجی قیادت کو ملہون بھی کیا جا رہا ہے ملائن بھی کیا جا رہا ہے ہر طرح کا نیگٹیو پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وادت کے طور پر ایک یونٹ کے طور پر ایک غیر سیاسی اقائی کے طور پر کہ یہ غیر سیاسی کیوں ہے یہ غیر جانب دار کیوں ہوئے یہ تو اکریم تھا ہمارا دس سال کا منصوبہ تھا تو یہ میرا خیال ہے کہ اس تناظر میں آرمی چیف صاحب نے یہ جو گفتگو اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے آفیسرز کے ساتھ کی گیریزن میں جو کور کمانڈر کا جو لہور کور کا جو کور آڈیٹوریم ہے وہاں پر تو یہ والی بات ہوئی لیکن جو ادھر گفتگو ہوئی وہ بڑی مزے کی ہے وہ لمبا سیشن تھا اور شروع میں تو بڑے تندخیز جو ہیں وہ سوالات ہوئے اور بڑے کہ جی کہ آپ نے عمران خان کو بیچ میں چھوڑ دیا آپ نے یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا ایک بات اچھا اب اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ جو لوگ وہاں کے شرکا تھے وہ جو باہر آئے اب ہر بندے کی ایک پلٹیکل سنس اپنی ہوتی ہے وہ الفاظوں کو کون سا جمع پہناتے ہیں وہ الفاظوں کو کون سے مطالب دیتے ہیں وہ کسی کے ایک جملے کو کون سا رنگ دیتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے میری ایک ذمہ داران جو ایک ذمہ دار رہے ہیں میں جن کو جانتا ہوں ان سے جو گفتگو ہوئی وہ جنرل لیول کے یعنی جنرل کے عددے سے رٹائرڈ ہوئے ہوئے ہیں تو بڑے وظیمدار آدمی ہیں اور وہ ان کی اسیسمنٹ جو ہے چیزوں کی وہ ظاہر ہے کہ جو ایک جس نے جنرل کے طور پر سرف کیا ہو اس کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے جو میجر کرنل برگیڈیر لیول کے اوپر جنہوں نے سرف کیا ہو ان کے ان کا جو پولٹیکل ہاریزن ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے ان کا جو سیاسی نکتہ نظر ہوتا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ وہ اور طرح کی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ اہم بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جنرل صاحب نے کمر جیوید باجل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں امران ہان ٹو تھرن جارٹینل آ رہے ہیں تو اسی انہوں کہاں گے ویلکم اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے باتیں کی کہ ہم اے پولٹیکل ہیں ہم مکمل غیر سیاسی ہیں ہم نے پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق چ اصل میں تو جنرل صاحب اصل بات بتا گئے ہیں کہ وہ پاہین ٹینشن نہیں لڑی خان آ رہے ہیں اور یہ سارا گجڑا کیتا ہے نا یہ دیکھیں یہ سر اس طرح نہیں ہوا وہاں پر جو گفتگوئی میں کوٹن کوٹ آپ کو بتاؤں گا اس سے پھر آپ اور میں مل کے مطلب نکالیں گے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے جنرل صاحب نے جو بہت سے سوالوں نے کہا کہ پاہین وہ امران خان صاحب ہم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا امران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ لہور آتے تھے جب وہ پشور جاتے تھے جہاں پر بھی جاتے تھے وہ اپنے سیلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ایم پی ایم این ایس کے ساتھ ملاقات کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو گفتگو فرماتے تھے محبت فرماتے تھے لوگ تو لائنوں میں لگے رہے جاتے تھے ملاقات نہیں کرتے تھے ایم پی ایم این ایس کے ساتھ جہانگیر ترین کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا جو علیم خان کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم نے کہا تھا ان کو کر یہ ان کی ورڈنگ ہے لوگ ان سے ناک ناک تنگ تھے ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس کا سیاسی جو ہوتا ہے وہ نتیجہ تو کوئی نہ کوئی سامنے آنا تھا لوگ بدزن ہوئے اور انہوں نے اپنا راستہ تلاش کیا ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم نے تو عثمان بزدار صاحب ایک پچھلے سال رمضان میں میں بار بار اس بریفنگ کا آپ کو حوالہ دے چکا ہوں جس میں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے پاکستان کے چنیدہ صحافیوں اور اینکنوں کو یہ والی بات کہی تھی کہ حضور علیہ جو لوگ سمجھتے ہیں اور پھر یہ انہوں نے لمز میں بھی یہ بات دورائی سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ جو پچھلے دنوں سیشن ہوا تھا بڑا طویل سات گھنٹے کی نشست تھی تو وہ بات انہوں نے دورائی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آرمی کر رہی ہے فوجی قیادت کر رہی ہے ان کو عمران خان کا پتہ نہیں ہے کالنگ دا شاٹس یہ عمران خان ہے جو کالنگ دا شاٹس کرتا ہے ان کا یہ کہنا تھا اور جو صحافیوں سے بات کی تھی انہوں نے پچھلے سال رمضان میں افتاری کے اوپر وہ بھی چھ سات گھنٹے کی بریفنگ تھی وہاں پر بھی انہوں نے بات کہی تھی کہ عمران خان ہماری نہیں سنتا پائے نا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج حکومت سلا رہی ہے وہ کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہے تو یہی بات آج بھی انہوں نے کہی کہ ہم نے تین دفعہ گن کے کوٹ ان کوٹ تین دفعہ عمران خان صاحب کی توجہ پنجاب کی طرف عثمان بزدار کی طرف دلوائی اور اب آپ کے سامنے ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دلوائی وہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہ سر وہ نہیں کر سکے کام وہ نہیں کر سکے کرپشن کی داستانیں علیدہ سے نکر رہی ہیں عمران خان صاحب نے اثر کا ٹائم پہ روزہ توڑ لیا جب وہ کہہ رہے تھے جنرل کمر جوید باجواز صاحب کے سر پنجاب دا کے دیکھ لے کہ پیکا کا کچھ دیکھ لیں اور اس سے پہلے تین چار چھے منسٹر تھے جو کسی سلسلے میں جی ایچ کیو میں گئے تھے کوئی فورن پالسی کا کوئی تھا کوئی اس طرح کا معاملہ جن میں اصد عمر صاحب بھی تھے فواد چوئی صاحب بھی تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ یار کہ آپ کی پاپلریٹی جو ہے وہ زمین بوس ہو رہی ہے اور گالیاں جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کو پڑ رہی ہیں تو جائیں جا کے سرف کریں کام کریں گورنس ٹھیک کریں تو آج بھی انہوں نے یہ والی بات کہی کہ لوگ تو پھر پہنے بدزن ہوتے ہیں اور ہوئے ہمارا اس میں کیا دوش ہے بتا دیں آپ کوئی جواب نہیں تھا حاضرین کے پاس ہم کتنا سپورٹ کر سکتے تھے اور ہم نے ہم نے کتنے بدنامی کے داغ جھیلنے ہیں اور اور ہم بلکل یہ جو اور وہ کہتے ہیں کہ جب سیاسی کسی قوت کو آپ جب سہارا دیتے ہیں تو الزام فوج پر آتا ہے اور جو دوسرا جو الزام لگا رہا ہوتا ہے اس کا جو کہلیں کہ اس کا بھی جو مطلب کہلیں کہ وہ بچ جاتا ہے وہ فوج کے پیچھے چھپ جاتا ہے کہ جی کہ دیکھو نا جی فوج ہے نا انجی کر دیئے ساڑھے خلاف انجی کر دیئے تو ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ جو ان کے جو رف ایجز ہیں سیاستدانوں کے یہ آپس میں ٹکرائیں اور شارپ ہوں نہ ہم نے کسی کو بساکھی دینی ہے نہ کسی کو ہم نے کندہ دینی ہے تو وہ بات تو ہی کہ جی کہ یہ انہوں نے الیکشن یہ وہ انخاندہ کی بڑھیں گا اس طرح کی بات کی انہوں نے کہا دیکھیں ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہماری کوئی فیورٹیزم نہیں ہے پاکستان کی فوج غیر سیاسی ہے غیر سیاسی رہے گی کانسٹیوشن کے مطابق چلے گی جو حالات اس وقت چلے گئے تو امپاس یہ لفظ کوٹن کوٹ ہے یعنی کہ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے تو لگتا ہے کہ الیکشن ہی ہوں گے یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے اب اس کو کوئی مطلب سمجھے کہ جی کہ انہوں نے کہتا ہوں الیکشن ہوں نے تو یہ اس کی مرضی ہے وہاں پر یہ بات نہیں ہوئی اس پیرائے میں نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں لگ رہے الیکشن ہوں گے تو جی الیکشن ہو گئے خان جہاں دیا تو سانو کی آئے گا اسی فیر ویوز کو ویلکم کہیں گے اور جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے عمران خان کے ساتھ تلقات کوئی خراب ہوئے تھے وہ جو باتیں وغیرہ چلی تھی انہوں نے کہا پائیں ہمارے آئیڈیال تلقات ہیں مطلب ہم نے میں تو ان کو بار بار ایک ہمارا ذریعہ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جب کوئی نو کانفیڈنس آنے والی تھی تو میں نے جاک کہا تھا کہ آنوالی تو وہ عمران خان صاحب کسی اور وہاں میں تھے جنرل صاحب ان کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو اسی کہتا ہے جی ٹھیک ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو آپ کو رپورٹ ہی دی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کوئی تلقات کشیدہ نہیں ہیں اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں ہماری نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہ دوستی ہے ایک جیسے ہیں مراسم اور ایک جیسے ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی بتائیں کہ کس کو فون کروں میں کسی ایک پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کا نام دے دیں عمران خان کو کہتے ہیں تو عمران خان کو فون کر دیتا ہوں سپیکر کھول کے آپ خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کو مطلب جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بیڑا غرق ہم نے کر دیا ہم پیچھے اٹھ گئے لیکن یہ تیہ ہے کہ ہم کسی کے لیے نہ بساکھیاں بنیں گے نہ کسی کو اپنا کندہ دیں گے سیاست دان جانے سیاست جانے ساڑا کوئی عمل دخل نہیں تو اب یہ ساری باتیں ہیں یہ اب اس کو کسی نے جو بھی رنگ دینا ہے وہ دے کیونکہ موسلی جو ایک پلٹیکل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے اور جو کہہ لیں کہ مطلب اس سے زیادہ اگر کسی نے اس کی کوئی تشریح کرنی ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے غصے میں تھے عمران خان صاحب کی محبت کا شکار ہے اب وہ اس گفتگو کو جو بھی رنگ دیں جو بھی ان کو سمجھ آئے یہ ان کی اپنی عقل سمجھ ہے ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے جو ہم تک اطلاع پہنچی اور ایک سینئر اور ایک بڑے ذمہ دار آدمی سے پہنچی وہ میں نے آپ کو بتا دی اب اس سارے گفتگو کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کہیں تھیں وہی مطلب نکلتا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں ہم غیر سیاسی ہیں ہماری کوئی فیورٹیزم نہیں ہے ہم ہماری کسی سے کسی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے سیاستدان جب ہم کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم خامخواہ بدنام ہوتے ہیں اور ایک فریق بچ جاتا ہے وہ ہیرو بن کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ آج کی پنجاب اسمبلی کا جو کل جو کچھ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی رول پلے کرتے تو بدنام ہی ہونا تھا انہوں نے خود نہیں پٹھ لیا سارا کچھ ہو گیا چل رہا ہے وہ جانے ہم نے سیاسی جو یہ کھلوار ہے اس میں اب ہماری کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی مکمل غیر سیاسی یہ ان کی گفتگو کا سارے کا سارا نٹشل میں نے آپ کو بتا دیا یہ ہے باقی آپ کی مرضی اور اس سے اگر کسی کو لگتا ہے بعض لوگ وہاں پر جو بیٹھے تھے جن سے ہماری بھی گفتگو ہوئی وہ اب اس کی تشریف وہ اس طرح کر رہے ہیں پائن اندر کھاتے خان صاحب تھے یہ ہے وہ ہے بجٹ اگلا پڑھنا ہے جنرل صاحب نے دی کال تو لگ رہے ہیں اگلا بجٹ بڑا موقع ہے انہوں نے کہا نہ کہ اگلا بجٹ سے ہو سکتا ہے مشکل ہو اور یہ بڑا مطلب وہ پچھلی گورنمنٹ کا جو بوجھ اٹھانا ہے وہ انہوں نے اٹھانا ہے اس گورنمنٹ نے اٹھانا ہے تو ظاہر ہے وہ پے کرنا پڑے گا اس طرح کی بھی وہاں پر بات ہوئی دو گھنٹے میں ظاہر ہے کہ بہت کچھ ڈسکس ہوا ہوگا اب وہاں سے کسی نے اس بات کا یہ بھی مطلب نکالا کہ جی کہ وہ اندر کھاتے خان صاحب جڑے نا انہوں نے لینڈ سیٹ ہے پاکستان تھی آرمی دی جنرل صاحب وچھو وچھ ٹھیک نے کہ جناب کے یہ سارا کے سارا جو پریشر آنا ہے یہ گورنمنٹ پہ آنا ہے تو وہ گورنمنٹ میں آنی رہے تو لہٰذا جو ہے نون لینگ فارغ ہو جائے گی تو مطلب جنرل صاحب نے کہا کہ ہر چیز کو بڑا نا فاسٹ فاسٹ انڈ ہارڈ رول نہیں بناتے ہوتے جنرل صاحب نے ویسے ایک بات کہی ہوگی کہ یار کہ ہر چیز کو وہ لوہ پتھر پر لکیر نہیں بلاتے سیاست میں بہت کچھ ہوتا ہے تو کل کو ہو سکتا ہے یہ ان کا گفتگو کا ایک ساتھ ہے کل کو ہو سکتا ہے عمران خان اور زرداری کٹھے ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے تو کیا پھر آپ کہیں گے کہ عمران خان چورنل مل گیا ہے تو وہ بیسیکلی ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں سیاست میں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ سیاستدانوں تک رہنا چاہیے ہمیں نہیں اس میں عمل دخل کرنا چاہیے یہ ان کا مدہ تھا اب اس کو یہ ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ اگلی لینڈ سیٹ ہے اگلی حکومت جڑی ہے نا عمران خان دی تے زرداری دی بند نہیں ہے اب وہ اس بات سے یہ مطلب لے رہے ہیں ہمارے جو فوجی جو ذہن ہوتے ہیں وہ سادہ ذہن ہوتے ہیں ان کو سیاسی پچیدیوں کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا میں ایک خاص جو لیول تک جنہوں نے سرف کیا ہوتا میں ان کی بات کر رہا ہوں ہاں جو کچھ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں جو مطلب جو جنرل رینک کے اوپر ہوتے ہیں ان کے انٹریکشن ان کے ساتھ اس طرح کے ہوتے ہیں پھر وہ پالیسی سازی میں ہوتے ہیں ان کی انڈر لیول آف انڈرسٹیننگ ذرا مختلف ہوتا ہے تو جنرل صاحب کی گفتگو کے اپنے اپنے لوگ مطلب نکار رہے ہیں میں نے جو ایک ذمہ دار جو میرا سورس ہے اس نے جو مجھے گفتگو بتائی اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ جو نکلتا ہے یا پھر جو اس کے ٹوٹر شویٹر پر جو ملاقاتیں کر کے آکے جناب بلالالالالالالالالالالالا کچھ چکر نہیں خاند یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ٹھیک ہے چوائسز یورز فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ